موسیقی دیش کی پرثم محلہ پردھان منطری تھی اور لوگ انہیں لوح محلہ کے نام سے جانے جاتے تھے اور پارٹی کی بیقت کی بات تو چھوڑ دیجی بیروڈھی دل کے جو بھی نیتا تھے وہ بھی انہیں درگا کا افتار مانتے تھے اور دیش کے بکاس میں ہو پارٹی کے بکاس ہو ان کا بہت بڑا جوگدان رہا ہے اور آج ہم ان کے جائنتی پر ان کو سچی سدھان جلی ارپیت کرتے ہیں اور آسا کرتے ہیں کسی بھی بیقت کا جائنتی یا پنتی تھی تب منایا جاتا ہے جب ان کے کیے ہوئے کارجوں کا تھوڑا بھی انسرن کیا جائے ہم لوگ ان کے جائنتی پر یا سندیش دینا چاہتے ہیں جو ان کے بتائے ہوئے راستے پر چاہے دیش کی ماملہ ہو چاہے بیدیش کا ماملہ ہو ہمارے پارٹی چلے ہمارے لوگ اس کا انسرن کرے ہیں سر ایک سوال اندرا گاندھی کا جب ذکر آتا ہے تو کانگریس وہ ذکر آتا ہے کہ کانگریس اتنی مضبوط تھی اب جب ذکر آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کانگریس اتنی کمزور ہے کہ اسے سہارے کی ضرورت ہے تو کانگریس میں بدلاؤں کب آئے گا نہیں کانگریس کو سہارے کی ضرورت نہیں ہے کانگریس آج بھی مضبوط ہے کل بھی تھا ٹھیک ہے کچھ راج کی ایسی پرستیتیاں ہوتی ہیں جو لوگ سامنجس سے چل کے اگر کوئی ڈکٹیٹر ہو تو اس کے خلاف چلنے کے لیے جنتا بھی ایک جوٹ ہوتی ہے دھیرے دھیرے اور نیتا بھی ایک جوٹ ہوتے ہیں چاہے وہ بیہار کا ماملہ ہو یا دیش کا ماملہ ہو اور یہاں تک کسی کے سہارے کی ضرورت کی بات آپ کہتے ہیں دیش میں کون کس کے سہارے نہیں آپ بتائیے کوئی پارٹی کا نام جو اکیلا چل رہا ہوں سب تو کسی نے کسی کا سہارہ لے رہا ہے کسی نے کسی اسٹیٹ میں مل کے لڑ رہا ہے تو ایک پرستیتی ایسی بن گئی ہے پورے دیش میں جو لوگ مل جول کر دو فورس کے بیچ بٹوارہ ہو رہا ہے تو اس میں ہم لوگ بھی مل کے لڑ رہا ہے اور کمجور آپ نے کہا ہے بپکس کی کمجور کی بات ٹھیک ہے لوگ صحابہ جس کارن سے بھی ہوا اس کے چار مہینہ کے بعد چناب ہوا چاروں سے جدیو کا تھا ہم لوگ بھی ہارے لیکن آپ ڈی اے کا جو اسٹیتی ہے آپ دیکھیں ایک سیٹ پر جیتے ہیں چار سیٹ تو ہار گئے ہمارے گھٹ فندھن کے لوگ جیتے ہیں اس میں ہم لوگ کو کمجور آپ بے وجہ کمجور ساویت کر رہے ہیں سر بے وجہ کی بات اگر ہوتی تو دو ہزار پرزنڈرہ کا الیکشن سب نے دیکھا اور اس میں کیا حال تھا بپکس کا اور کانگریز کا وہ سب کو پتا ہے دو ہزار بیس میں بیہار میں الیکشن ہونے والا ہے بپکس ساتھ دکھ نہیں رہا جسے ہم مہا گھٹ بندن کہتے ہیں وہ ساتھ دکھ نہیں رہا کانگریز کیسے اس کو ایک ساتھ لے کر آئے گیا اس میں کتنی بھومی کا نبھائے گی آج بپکس کی جو اسٹتی ہے اس سے مجبوط اسٹتی میں ہم لوگ ہیں چاہے مہا گھٹ بندن کی بات ہو چاہے جنتا کی بات ہو یہاں جنتا ترست ہے ان کے کاج کال سے جنتا پوری طرح ترست ہو گئی ہے چاہے وہ آپ کو یکوں کا ماملہ ہو چاہے کسانوں کا ماملہ ہو چاہے مہلاؤں کا ماملہ ہو چاہے سکھکوں کا ماملہ ہو سب پرطاری تھوڑ ہے law and order کا ماملہ ہو آپ دیکھ رہے ہیں روز ڈکیٹی ہو رہا ہے روز مرڈر ہو رہا ہے یہاں ڈی جی پی اس بات کو ایکسپٹ کر رہے ہیں مکمتری ایکسپٹ کر رہے ہیں لیکن کوئی اس کا سمادھان نہیں ہو رہا ہے اس لیے جنتا بہت دن تک چاہے ہم ہوں ستہ میں چاہے آپ ہوں بہت دن تک انیائی کے برد آواز اپنی بند نہیں رکھ سکتی ہے اور آپ سمجھ لیجئے جنتا جاگ چکی ہے اپنا آواز جب نکال لے گی دو ہزار بیس میں تب آپ ریال دکھئے گا آخری سوال یہ ہے کہ دو ہزار بیس کا الیکشن ہے کانگریس کی تیاری کیسی ہے اور کب سے ہے اور اگر کوئی پٹنا میں اتنی ساری چیزیں آئیں وارٹر لاغنگ ہو گیا اتنا زیادہ بار جسے ہم کہہ سکتے ہیں ڈینگو کانگریس تو دکھی ہی نہیں سب سے کام اگر کوئی دکھا تو وہ کانگریس تھی آپ چمکی بخار میں ہوا آپ بتائیے کسی پارٹی کا جو ہر ایک جلہ میں خود اپنا ریلیف کیم چلایا ہو ایک بھی جلہ ایک بھی پرخند نہیں تھا یہاں کانگریسیوں نے اپنے سہیوگ سے سرکاری سہیوگ نہیں اور نہ پارٹی کا سہیوگ یہ سمجھے کانگریس پارٹی کے پیسہ سے یہاں کے لوگوں نے ریلیف وارٹ چلایا یہ بھی بات نہیں تھی یہ لوگ ساموہیک روپ سے جو کانگریسی ہیں خود اکٹھا کر کے ایک ایک پرخند میں ریلیف کا کام کھیے ہم سمجھتے ہیں یہ پہلا اتحاس تھا جس پر کانگریس نے اتنی بڑیا ریلیف کا کام چلایا جو چیز ہوتا ہے سب ہی سوپر رہتے ہیں کہیں کم کہیں جائدہ 2020 کا کیا لگتے ہیں بیہار میں کانگریس اور مہا گٹ بندن کا کیا ہوگا مہا گٹ بندن ایک دم اٹوٹ ہے پوری مستعدی سے لڑے گی اور NDA کا جو حال ہے پارٹی الگ چیز ہے جب جنتہ توا ہوتی ہے تو ڈیسیجن بھی لیتی ہے اور نیتہ بھی چھل لیتی ہے اور اس بار کانگریس مضبوطی سے واپسی کرے گی اور 2020 میں جو ہوگا وہ جنتہ کے سامنے ہوگا تو اور بھی چھوٹی بڑی خبروں کے لیے آپ جڑے رہے ہیں لائف سیریز کے ساتھ اور جنہوں نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں دھنیواد